روزہی کی اگر قضا ہو جائے تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ رہنمائی فرمائی گا دیکھیں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی باتیں بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی اچھا اس پر آنے سے پہلے میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو روزہ کے مقصدیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے حضور ابی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی روزہ رکھتا ہے نا اور وہ لغو باتوں کو نہیں چھوڑتا صحیحی نا گالم گلوش نہیں چھوڑتا ساری چیزیں وہ کر رہا ہے تو فرمایا کہ پھر بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ اور نہیں حاصل دوا روزہ تو رکھ لیا اس نے لیکن روزہ کے مقصد جو مقصدیت ہے روزہ کی اس سے وہ محروم رہا تو اللہ تبارک وطالع ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا روزہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے پھر اس میں خاص بات اور بھی ہے جی فرمایے کہ روزہ جیسی عبادت جو ہے نا ہمیں اس بات کی طرف بھی لے کر جاتی ہے کہ ہم ریاکاری سے اخلاص کی طرف آ جائے کیا بات ٹھیک ہے نا آپ نے روزہ رکھا نا کسی کو نہیں پتا نا کیا کوئی پیاس لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی آپ یہ کہیں کہ بڑی پیاس لگ رہی ہے بڑا بھوک اتنی زیادہ لگ رہی ہے آج فقیر نے اٹھ نہیں پایا تھا تو سیدی میں نہ کھایا نہ پیا اچھا ایسے کہنے سے روزہ کتنا متاثر ہوتا ہے متاثر تو نہیں مطلب روزہ اس کی فرض پر تو اثر نہیں پڑتا لیکن مقصدیت فوت ہوتی ہے اب جتلار ہے روزہ اللہ کے لئے کیونکہ حدیث پاک میں ہے حدیث قدسی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ حب العالمین فرماتا ہے کہ ہر نیکی کی جزا میں سات سو گناہ تک عطا فرماتا ہوں اللہ 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 مگر روزہ مگر روزہ فرمائے کہ یہ میرے لئے ہے اور انا اجزی بھی اور انا اجزہ بھی دونوں روایات میں ہیں انا اجزی بھی کا مطلب یہ ہوگا کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماؤں گا اور اجزہ بھی کا مطلب یہ ہوگا کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں خود اس کی جزا بن کر میں خود اس کی جزا ہوں کیا بات جسے رب تعالیٰ مل جائے تو باقی کیا رہ جاتا ہے کیا بات تو اسی لئے یہاں پر ہمیں ریاکاری سے اخلاص کی طرف ہیرے کو نہیں ہیرے والے کو دیکھو یہی روزہ ہمیں ریاکاری سے اخلاص کی طرف لے کر جاتا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کچھ آمال خدا کے واسطے ایسے کر لو جو اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان مخفیوں کسی اور کو پتا نہ ہو ہم ذرا سی تحجد کیا پڑھ لیتے ہیں وہ فقیر بس رات کو اڑی آتا ہے رات کو وہاں کھل گئی تھی اور فقیر نے بھی دور کا توافل پڑھ لی اور قرآن کی تلاوت بھی کر لیتا ہے کوئی عمل چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان مخفی مخفی رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے سارے اچھے کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں تو لوگوں کو بتلانے سے کیا ہوگا آپ کا عجر سارا کا سارا ضائع ہو جائے اب آجائے اس پر روزہ کی قضاء پر کہ کسی نے روزہ جو ہے وہ خاص حالتوں میں خاص آزار کی بنا پر چھوڑ دیا کہ سخت بیمار ہے کہ بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا سفر شرعی ہے یا پھر جو ہے وہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے اچھے سفر شرعی میں میں ایک بات ارس کر دوں باقی تو باتیں بات میں آئیں گی کہ اگر آپ نے سفر شرعی شروع کرنا ہے اور آپ نے رات میں شروع کر دیا اچھے ابھی روزہ کا وقت نہیں آئے تلوے فجر نہیں ہوئی تھی رات میں آپ نے سفر شروع کر دیا اب روزہ درمیان میں آیا آپ کو رخصت موجود ہے لیکن اگر آپ نے مثال کے طور پر صبح دس گیرہ بجے سفر کرنا ہے یا آٹھ نو بجے کرنا ہے اور صبح صادق آگئی تلوے فجر آگئی تو آپ کو روزہ رکھنا فرض ہوگا اچھے عائم ہے روزہ کا وہ اس وقت ہو جب آپ سفر میں ہیں ٹھیک ہے نا اس بات کی وزاق اچھا اب کسی وجہ سے بھی آپ نے چھوڑ دیا روزہ شریف عذر موجود تھا تو اب یہ نہیں کہ یہ معاف ہے یہ روزہ کی قضاء آپ نے کرنی ہے کرنی کرنی ہے اور یہ ایام منہیہ کے علاوہ ایام منہیہ کسے کہتے ہیں کہ وہ وہ دن وہ ایام جس میں روزہ رحمہ جائز نہیں ہے عید کا دینے سے وہ کون سے ایام ہیں ایک عید الفطر کا دن ہے اور باقی چار دن جو ہیں دس گیارہ بارہ تیرہ ذلحج یہ کل ملا کر پانچ دن ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اس کے علاوہ کبھی بھی آپ جو ہے وہ قضاء کرنے جتنے روزے چھوڑے تھے بیماری کے عالم میں یا خواتین بعض اوقات پیگنٹ ہوتی ہیں اور اس حالت میں حمد نہیں ہوتی روزے چھوڑے تو بعض اوقات وہ قضاء نہیں کرتی یا مہانہ ایام آگئے اب اس میں بعض اوقات سات آٹھ نو روزے ہوتے ہیں تو وہ بعد میں کب قضاء کریں ہم قضاء کرنے میں تو سارا یہ ٹائم گزار جائے گا نہیں آپ کے روزے چھوٹے ہیں تو آپ نے قضاء کرنے چاہے آپ تباتر کے ساتھ رکھ لیں چاہے آپ وقفے وقفے کے ساتھ رکھ لیں اللہ رب العالمین اس سے قبول فرما کر کہ ان قضاء کرنی ہے ٹھیک ہے نا قضاء کے علاوہ چارہ نہیں ہے چارہ نہیں اچھا اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ وہ لوگ جو بڑی راتوں میں بڑے دن روزے رکھتے ہیں نفلی روزے جیسے محرم میں بھی آتا ہے ابھی شابان المعظم میں بھی لوگ رکھتے ہیں یاد رکھیں کہ جب تک فرض روزے آپ پر ہے آپ پر بار ہے تو اس وقت تک نفلی روزے قابل قبول نہیں ہوں گے کیونکہ اصول ہے کہ جب تک تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو نفلی روزے رکھنے کا عادی بھی ہو بڑی رات میں بڑے دن میں تو وہ فرمایا کہ وہ پھر جو قضاء ہوگی اس کی نیت کے ساتھ رکھے گا نفلی روزہ نہیں رکھے